اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں دو قوموں کے نظریے پر کہ برسغیر پاکو ہند میں مسلمانوں اور ہنووں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ کونسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکیں ٹو نیشن تھیوری مینز کہ دو نیشن 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 that's why they cannot live together مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دور اقتدار میں ہندو اور مسلمان ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہنو کی بعض رسمیں مسلمانوں میں رائج ہوئیں اور بعض اسلامی تصورات ہنووں میں مقبول ہوئے لیکن ہندو اور مسلمان آپس میں جذب نہیں ہو سکے اور ایک معاشرہ نہ بن سکے ہندو مسلمان الگ الگ محلوں میں رہتے تھے نہ وہ اکٹھے مل کر کھاتے پیتے تھے نہ آپس میں رشتے ناتے کرتے تھے ہندو معاشرہ ذات پات کے بندنوں میں جکڑا ہوا تھا اس لیے ہندو نہ تو آپس میں متحد ہوتے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کی طرف خلوص دل سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے اگرچہ دونوں قومیں ایک ہی خطہ عرض میں رہتی تھی لیکن مسلمانوں کی رواداری کے باوجود ہنووں کے معاشرتی اور مذہبی تصوبات تنگ نظری پختہ ہوتی گئی اور باہمی میل جور اور جگانگت کا خاصہ فقدان رہا دونوں اقوام کی یہ الگ الگ حیثیت پورے اسلامی دور میں نمائی رہی اس صورتحال کو تحریک پاکستان کی مخصوص اسطلاح میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں تو اس لحاظ سے دو قومی نظریہ تونشن تھیوری کا کنسپٹ یہ ہوا کہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود ایک ہزار سال مسلمانوں نے ہندو پر حکومت بھی کی اتنے عرصے کے باوجود جس میں مسلمانوں نے ہنو کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا پھر بھی ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں بن سکے اس کی سب سے بڑی وجہ دونوں قوموں کا مذہب کا فرق تھا دونوں قومے کے مذہب آپس میں ٹکراتے تھے مسلمانوں میں توحید کا پرچار تھا اور ہنووں میں شرک کا بول بالا تھا مسلمانوں میں ایک کتاب قرآن مجید کی پاسداری اور اس کی حفاظت اور اس پر عمل تھا اور ہنووں میں بہت سی کتابیں رائی تھی اسی طرح مسلمانوں میں ایک ہی رہنماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی اور ہنووں میں بہت سے مذہبی رہنماء اور مسیحوں کی پوجہ کی جاتی تھی اس لیے ہندو اور مسلم اکٹھے ایک قوم نہ بن سکے اور بالاخر انگریز کے یہاں پر قبضہ کرنے کے باوجود دونوں قوموں میں اتحاد نہ ہو سکا اور آخر کار ہندو اور مسلمانوں کو آپ نے لیے علیدہ علیدہ رستے تلاش کرنے پڑے اور اس طرح دونوں قومیں علیدہ اپنے اپنے ممالک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں تو دوستو یہ تھا ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں قوموں کے اکٹھے رہنے اور نہ رہنے کی کیا وجہات تھی اور کیسے یہ دو کم نظریہ مزید آگے بڑا اور آخر کار دونوں قوموں کی علیدہ علیدہ اکائیاں اور علیدہ علیدہ خطے تقسیم ہو گئے اور دو ممالک بن گئے والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ